سواگتہ آپ سبی کا ایک اور اپیسوڈ میں میں سعید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت انڈین ٹی وی دوستو اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہے اور یہ ویڈیو اندرلوک کا بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص سجدے کی حالت میں ہے اور ایک پلس والا اس کے موہ پہ لات مارتا ہے بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر جام لگ رہا تھا اگر وہاں جام لگ رہا تھا تو پر اس کو یہ ادھکار نہیں ہے وہ کسی کے موہ پہ لات مارے گی جو لوگ دہلی میں رہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ صبح سے شام تک لوگ جام سے جوچتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی گاڑے سے اتر کے جو ان کے سامنے ہے جس کی وجہ سے جام لگ رہا ہے وہ روز اس کے موہ پہ لات مارتے ہیں اگر یہ ہماری کلچر ہے تو دن بھر لوگ ایک دوسرے کے لاتیں مارتے ہیں نظر آئیں گے اس کے علاوہ ہزاروں مندروں کے باہر لنگر لگائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جام لگتا ہے آپ نے کبھی نہیں سنا رہا کسی اپنے گاڑے سے اتر کے وہ شخص کے موہ پہ لات ماری ہو اس سال کابڑیاترہ دو مہینے چلی آپ نے دیکھا ہوئے تمام ہائیوے آجے سے زیادہ کابڑیوں کے حوالے کر دیئے گئے تھے روڈوں پہ لگاتار جام کی استحتی رہی لیکن آپ نے ایک واردہ تو نہیں سنی ہوگی کسی پولس نے جام ہٹانے کے لیے کسی کے موہ پہ لات ماری یہ بے انتہا نندنی اور شرمناک ہے دراصل اس وقت دیش کی رائی نیتی کچھ اسی طرح چل لیے رائی نیتی اور میڈیا اور اخباروں کے ذریعے ہمیں اور ہمارے بچوں کو جو زہر پلائے جا رہا ہے یہ اس کا اثر ہے اس سے پہلے ایک چیتن سنگھ نام کا پولس والا ٹرین میں گھس کے دو داڑی والوں کو گولی سے مار دیتا ہے بعد میں بتایا گیا کہ چیتن سنگھ کا مان سے ایک سنتولن ٹھیک نہیں تھا لیکن اگر ایسا ہی تھا تو پولس کے لوگ اسے وردی اور رہ تیار دے کے ٹرین میں سفر کرنے دیتے ہیں بہرحال اس وقت چیتن سنگھ جیل میں ہے کیا حالت ان کے بچوں کی اور ان کے پریوار کی ان کی سدھ لینے والا کوئی ابھی نہیں ہے دراصل دہری میں مسجدوں کی کمی ہے اور جمعہ کے دن نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے جن کو جگہ اندر نہیں ملتی وہ روڈ پر دو منٹ کی نماز عدا کر لیتے ہیں آپ انہیں ہاتھ پکڑ کر ہٹا سکتے تھے پیار سے بھی ہٹا سکتے تھے یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے موہ پر لات ماریں گے جبکہ وہ اپنے مالک کے آگے سر جھگائے ہوئے ہیں آپ نے سنسکرتی میں ہزاروں سال سے ایسا کوئی واقعہ اب سے پہلے شاید نہیں سنا ہوگا لیکن اس حرکت نے پورے دیش کو شرمسار کیا ہے دوسری طرف ہم عربوں میں جا کر مندر بنا ابھی حال ہی میں ابودھابی میں ایک شاندار مندر بنا ہے جس کا ادھگھڑن کرنے ماننی یہ موڈی جی گئے تھے اور بتائیے گیا کہ بھارت کا نام پوری دنیا میں روشن ہو رہا ہے کہ اسی طرح بھارت کا نام روشن ہو رہا ہے جو آج کاریے کیا گیا ہے یہاں دو منٹ کی نماز سے لوگوں کو پریشانی ہے ایک طرف مندر کا ادھگھڑن کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف دو منٹ کی نماز سے بھی پریشانی ہے رائے روحلہ تھانا اندر لوگ میں اس تھی تھی یہ وارداد وہیں کی بتائی جاتی ہے اس وارداد کے بعد لوگ وہاں اکھٹے ہو گیا اور لوگوں نے سڑک پہ جام لگا دیا اپنی مانگوں کو لے کے لہٰذا تومر صاحب کو سسپین کر دے گا آئیے سنتے ہیں منوج میڑا ڈی سی بی سار سر جو ویڈیو وائرل ہوا تھا اس کے بعد سے ہنگامہ تھا لوگوں کی نمازگی تھی کیا کچھ کاروائی ہوئی آپ کے طرف سے پولیس جن لوگوں کے ویڈیو وائرل ہو رہے تھے جن پولیس کر دے گا آئیے آج نماز کے دوران ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا اس ویڈیو میں جو بھی ہمارے پولیس والے تھے ان کے خلاف ڈسپینٹ ریاکشن لیا گیا ہے آئیے سسپینشن کا عورت نکل گیا ہے سسپینٹ کر دیا گیا ہے اور آگے کاروائی بھی کی جائے گیا جو لوگ اکٹے ہوئے تھے ان کو سمجھایا گیا جو جس نے گلتی کی اس کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے اور ہمارے جو لوکل نیواسی ہیں لوکل یہاں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ملکے ان لوگوں کو سمجھایا گیا ہے اب یہاں سے زیادہ تر لوگ جا چکے ہیں یہ بات سمجھانے کے بعد مجیدوں سے بھی اعلان کریا گیا کہ ایکشن لیا گیا ہے اور اب اس سکویشن یہاں پر نورمال ہے اور ہم سب ساتھ میرکے یہاں جو شانتی کے لئے ویوزتہ ہے سو سسپنک کیتنے پلوشکرمیو کیا گیا ہے ابھی جو چوکن چال آپ کو سکرمیو کرایا ہے جو ویڈیو میں دکھ رہے ہیں جو ویڈیو میں دکھ رہے ہیں جوہاں کے لئے جو جانتکاری کو دوسرے میں بھی شیئر کریں اور اگر چینل سبسکرم چینل کو سبسکرم کائیں بلگ بشو